حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کتاب زہد میں ایک حدیث ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا عزتی میرے عزت کی قسم اللہ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم کہ مومن ایسا ہوتا ہے مومن ایسا ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے ہر لمحے اسے یہ احساس ہوتا ہے میں ایک پہاڑ کے نیچے ہوں اور یہ پہاڑ میرے اوپر گرنے والا ہے یہ مومن کی شان ہے کہ مومن ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کو وہ ایسا سمجھتا ہے ہو نہ ہو الگ بات ہے ہو نہ ہو الگ بات ہے ہمارے تو ہیں مومن ایسا ہوتا ہے کہ اپنے گناہوں کے بارے میں یہ خیال رکھتا ہے اسے ہر لمحے یہ احساس رہتا ہے کوئیہ کہ یہ ایک پہاڑ ہے جو کسی بھی لمحے میرے اوپر گر سکتا ہے بتائیے ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کیفیت کے ساتھ ہیں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتلائیے کیا جن کے سروں پر پہاڑ پڑھنے والے ہوں کیا جن کے سروں پر پہاڑ گرنے والے ہوں ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے جو میری اور آپ کی ہے ان کی یہ کیفیت نہیں ہوتی وہ اس طرح بے خوفی سے دنیا میں نہیں گھومتے وہ اس طرح جمع جمع نماز پڑھنے نہیں آتے جیسے اللہ پر احسان کر رہے ہوں اور بھائی ممبر سے بتا بتا کے تک گئے کیا یہ کیفیت ہے کیا یہ کیفیت ہے کس کیفیت میں شیطان نے مجھے اور آپ کو فسا دیا ہے کس مقام پہ لے جا کے کھڑا کر دیا ہے ایک جمع کی نماز ہفتے میں پڑھتے ہیں وہ بھی ایسے پڑھتے ہیں کہ قبول نہ ہو وہ بھی ایسی بے خوفی کے عالم میں مسجد میں آتے ہیں جیسے اللہ پر کوئی احسان کر رہے ہیں اس کیفیت کے ساتھ آ رہے ہیں کہ گویا فرشتے یہاں موجود ہیں جو ہمارے قدموں کو دھو کر ابھی نائیں گے غسل کریں گے کیا یہ کون سے شیطان کا دھوکہ ہے میں اور آپ بہت کنہگار ہیں خطاکار ہیں سیاہکار ہیں یاد رکھئے گناہوں کو ایک طرف کر دیجئے اگر شیطان کے اس دھوکے میں رہنا چاہتے ہیں رہی یہ کہ آپ گناہگار نہیں ہیں لیکن یہ تو بتائیے کہ اللہ کی نعمتیں تو ہیں نا مجھ پہ اور آپ پہ ان کا کیا جواب دیں گے اللہ کو اس کا کیا حساب دیں گے یہ کھانا جو ہم کھاتے ہیں یہ ہر آن جو سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے یہ اولاد جو آنکھوں کی تھندک بنی گھوم رہی ہے ہمارے سامنے یہ گھر یہ بار یہ کاروبار یہ سب کس کا دیا ہوا ہے ہم تو نہیں لے کے آئے تھے ہم تو خالی ہاتھ آئے تھے یہ سب رب کی آتائیں ہیں ہم میں سے کئی ایسے لوگ ہیں اللہ نے اتنا انعام کر رکھا ہے اتنا انعام کر رکھا ہے ہم میں سے ہر ایک ایک پر یکی سوال یہ ہے کہ جب روز قیامت ان نعمتوں کا سوال ہوگا ہمارے پاس تیاری کیا ہے کیا پیش کریں گے اللہ کے حضور پیش کیا کریں گے جواب کیا دیں گے وہ آنسو ہی تو ہیں جو پیش کر سکیں گے وہ بھی شیطان نے ہم سے چھین لیا ہے وہ خوف بھی چھین لیا ہے وہ توازو بھی چھین لیا ہے کیا اللہ کو جواب دیں گے کیا اللہ کو جواب دیں گے خوف خدا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیے یہ بے خوف بھی اچھی نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں مومن یہ ہے کہ زندگی ایسی گزارے کہ یہ میرے گناہوں کا پہاڑ کسی لمحے مجھ پہ ٹوٹ پڑنے والا آج ٹوٹے یا صبح ٹوٹے یا شام ٹوٹے اور پھر انہوں نے کہا فاجر وہ ہے شیطان کے دھوکوں میں پہکا ہوا انسان شیطان نے جس کی زندگی میں اسے اپنے پورے آسیب میں لے لیا ہے اسے اب کچھ نظر نہیں آتا وہ دنیا میں ایسے چلتا پھرتا ہے کہ کوئی اکے کوناہ اس کے اتنے سے ہیں جیسے اس کی ناک پر مکھی بیٹھی ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرما رہے ہیں میں اور آپ آج فیصلہ کریں کہ زندگی جس روش پر میری اور آپ کی چل رہی ہے ہماری کہاں ہیں کیفیت مومنوں والی کیفیت ہے یا فاجروں والی کیفیت ہے